اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں بناوں گے بہت ہی مزیدار سے چپلی کباب آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور کوئی کونے والی ہے تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو کیمہ اس کیمہ کو فائن چاپ کر لیں گے ہم نے لینا ہے فیٹ والا کیمہ ٹونٹی پرسنٹ فیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے میں نے لیا ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون کھٹاوہ دھنیا ایک ٹیبل سپون کھٹاوہ زیرہ ایک ٹیبل سپون میں نے لیا چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس آپ چاٹ مسالے کی جگہ ناردانہ بھی لے سکتے ہیں دھنیا ہڑی مرچ ٹیماتر ٹیماتر کو میں نے چوب کر لیا ہے چوب پیاز پیاز کا پانی اچھی طرح سے نموو کر لیں گے اور آٹا آٹا لیا ہے میں نے گندم کا آٹا نائی مکئی کا آٹا ڈالنا ہے اور نائی ہم ڈالیں گے بیسن تو اس کو اچھی طرح سے گون دیں گے کیمے کو تقریبا ہم پانچ سات منٹ تک اسی طرح مکس کرتے رہیں گے ہاتھوں میں دبا دبا کر پیاز کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے پیاز بلکل خوشک ہونے چاہیے کسی چیز کا بھی پانی نہیں چھوڑنا چاہیے کیمے کا بھی ہم نے پانی اچھی طرح سے خوشک کیا تھا پیاز کا بھی ہم اچھی طرح سے پانی ہم نے نچوڑ نچوڑ کے نکال لیا اور ٹیماتروں کا بھی آج کی ریسی بھی بہت ہی کمال ہونے والی ہے یہ بہت ایزی اور کوئیک بن کر تیار ہوں گے اور آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے تو ٹرائے کرنا مد بھولئے گا ٹرائے ضرور کی دیئے گا ہری مرچ ہرا دھنیا شامل کر دیں گے آپ تمام سپائسز شامل کر دیں گے تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چار ٹیبل سپون ہم آٹا ڈالیں گے آٹا یا آزے یا آٹا گندم کا آٹا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں آٹا اور انڈا بائنڈر کا کام کرتا ہے اور کبابوں کو جوڑ کے رکھتا ہے ٹوٹنے نہیں دیتا بلکل بھی ایک انڈا شامل کر دیں گے انڈا شامل کر کے ہم اس کی بائنڈنگ چیک کریں گے اگر ہمیں اور آٹا ڈالنے کی ضرورت ہوئی تو ہم اور آٹا شامل کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی بائنڈنگ چیک کی ہے ابھی ہم تھوڑا آٹا اور ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون تقریبا ایک دو گھنٹہ ہم اسے ریسٹ دیں گے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک دو گھنٹہ ہم اسے ریسٹ دیں گے کیمے کو فریج میں رکھ دیں گے میں نے ٹرائے کے لیے پہلے سے ڈالا ہوا اس میں اب اس طرح ہاتھوں کی ہلپ سے ہم دبا دبا کے اس کا کباب بنا لیں گے اس طرح ماشاءاللہ ہی دیکھیں میں نے کباب پلٹ دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اٹا دیا اپنے جگہ سے اور اسی جگہ پر ہم دوسرا کباب دھالیں گے اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے میں تمام کباب بنا لوں گی اگر آپ کو ٹیماتر پسند ہیں تو آپ ٹیماتر لگا سکتے ہیں ادروایز آپ کو اگر نہیں پسند تو نہ لگائیں ہمارے چپلی کباب بن کر تیار ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دھواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ